آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہاں ڈیجیٹل روپی ہے کیا کیسے کام کرتا ہے کیا ڈیجیٹل روپی جو ہے کیس کو بلکل ریپلیس کرنے والا ہے اور ڈیجیٹل روپی انڈیا کے جو فیوچر ہے اس کو کیسے بدلنے والا ہے ان سبی سوالوں کے جواب آج ہم دیں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں اب اگر بات کریں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے کیا تو اس سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے پاس انڈین جو روپیز ہیں یعنی جو فیجیکل کرنسی ہے وہ ایکچلی کیا ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ جو فیجیکل کرنسی ہیں جیسے دس کا نوٹ ہے بیس پچاس سو پانسو یا دو ہزار روپے کی جو نوٹ ہیں یہ سب ریجرو بینک آف انڈیا جو ہے ان کو پرنٹ کرتا ہے انہی کو گاؤن کرتا ہے اور آر بی آئی ہی ان کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے ایسے میں جتنے بھی انڈین جو روپیز ہوتے ہیں جو فیجیکل فرم میں ہیں تو ان سبی کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا آر بی آئی کے ساتھ جو ہے مل کے ان سبی کو کنٹرول کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے ریسینٹ لی ہی دیجٹل روپی یعنی ایک دیجٹل فورمیٹ کے اندر روپیز کو جو ہے لونچ کیا ہے آپ بول رہے ہوں گے جو میں یوپی آئی سے پیمنٹ کرتا ہوں یا پھر میں جو ہے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرتا ہوں تو کیا وہ دیجٹل فرم میں نہیں ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیجٹل فورم میں ہے لیکن وہ ہوتا فیجیکل فورم میں ہے یہ بلکل ویسا ہے جیسے آپ دکان کے اوپر کیس کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو دیجٹلی دکھائی دیتا ہے کہ اتنا اماؤنٹ فلاں آپ کے اکاؤنٹ سے کٹا پلس فلاں کے پاس پہنچ گیا آپ کے دماغ میں چل رہا ہوں گے یوپی ہمارا ہتنا فاسٹ ہے اتنا ریلائیبل ہے یو ایس بھی چاہ رہا ہے کہ ہمارے وہاں بھی جو ہے یو پی سٹارٹ ہو یو ای وغیرہ جیسے دیسوں نے آلڑی جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے تو ہمیں جو ہے ڈیجٹل روپی کی ضرورت ہی کیا ہے دیکھیں یو پی ای ایکچولی کام کیسے کرتا ہے جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے فور ایجامپل آپ نے یو پی اپنے بنا رکھا ہے آپ کے اکاؤنٹ ایس بی آئی سے اور جب آپ اس کو کسی دوسری کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ ہے فور ایجامپل ایچ ڈی ایپ سی کا اور آپ نے فور ایجامپل 50 روپی بھیجا تو ایسے میں آپ کے سامنے ترنت آ جاتا ہے میسیج کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا روپیہ کٹ گئے ہیں اور سامنے والے کے میں چلے گئے لیکن بہینڈ دسین وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے ہر بینک کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے فور ایجامپل مان لیتے گی 24 گھنٹے بعد یا دن کا کوئی ٹائم ہوتا ہے اس سمیہ ہی وہ جو ہے اس ٹرانجیکشن کو سکسیسفولی مینیز کرتے ہیں دوسرے بینک کے ساتھ لیکن CBDC کے کیس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو انٹرمیڈیٹری کے طور پر بینک جرور کام کر رہے ہوں گے لیکن جو مین ٹرانجیکشن ہوگا وہ ڈیریکلی آر بی آئی کے تھرہو ہی ہوگا یعنی جب آپ کے اکاؤنٹ سے یا والیٹ سے جو پیسہ کٹے گا ڈیجیٹل روپی وہ ڈیریکلی ریسیور کے پاس جائے گا وہ آر بی آئی کے تھرہو جائے گا تو ایسے میں بینک کا پارٹیسپیشن کم ہوگا اور فیوچر کے اندر کسی طرح کی ٹرانجیکشن فیش لگنے کی چانسز بھی نہ کے برابر رہیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کافی کیک ہوگا اور بیہنڈ دہ سین بھی وہ ویدن سیکنڈ میں دوسرے ریسیور کے پاس چلا جائے گا سی بی ڈی سی جو ہے ڈیجیٹل کرنسی لے کیا ہے اس میں یوز کر رہا ہے وہ بلوکچین ٹیکنالوجی جو بلوکچین ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو آلڑی پتا ہے بیٹکوائن ہے اور بھی بہت ساری کرپٹو کرنسی جو ہے ان کے اوپر کام کرتی ہے یہ کافی سیکیور ہے ریلائیبل ہے اور ہر جو ٹرانجیکشن ان کا پاس ریکورڈ ہوتا ہے تو ایسے میں گورنمنٹ آف انڈیا بھی جو ہے یہاں پر بلوکچین یوز کرنے والی ہے لیکن بیٹکوائن کے اندر جو ہے فیزیکل بلوکچین ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جس کے اندر جو بھی ٹرانجیکشن ہوتی ہے وہ پبلک میں کوئی بھی آکے دیکھ سکتا ہے کہ پٹیکولر بولیٹ سے کتنے اماؤنٹ آف بیٹکوائن گئے کتنے آگے والے کے پاس پہنچے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پر یوز کرنے والا ہے پرائیویٹ بلوکچین ٹیکنالوجی اس کیس میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے آکاؤنٹ سے پیسہ گیا ہے ریشیور کو پتا چلے گا میرے کیس میں آیا ہے بینک پلس یا جو آری بی آئی ہے جو گورنمنٹ انسٹیٹوشن ہے انہی کو صرف پتا رہے گا کہ کتنا اماؤنٹ کہاں جا رہا ہے اور کوئی بھی یعنی کی پبلک جو ہے وہ اس ٹرانجیکشن کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ایسے میں سیکیورٹی تو بلوکچین کی ملے گی پلس اس کیس میں پرائیویسی بھی ملے گی سب سے پہلے جو بینیفیٹ ہے وہ ہے اس کی ایفیشنسی ایفیشنسی ٹرمس آف کتنی سپیڈ میں ٹرانجیکشن ہو رہا ہے کتنی سیکیورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سبھی جو ہے ڈیجیٹل روپی کی ایفیشنسی ہے یعنی بہت ہی فاس میں سیکنڈ کے اندر ٹرانجیکشن ہو جائے گی دوسرا ایک بہت ہی ایمپورٹین پارٹ ہے ایفیشنسی کے بات وہ ہے کرپشن کا ابھی جو ہے فیجیکل فورم میں جو روپیز ہے وہ جو کرپشن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو سوچ کے دیکھیں اگر پورے دیش میں فیجیکل کرنسی ہے ہی نہیں صرف ڈیجیٹل روپی اگر آویلیابل ہے تو ایسے میں کرپشن اپنے آپ جیرو ہو جائے گا کسی طرح کی مورل ایجوکیشن دینے کی جرورت نہیں کسی طرح کوئی بھی سخت رول بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیجیٹل جب روپیز ہوگا تو ایسے میں گورنمنٹ کو پتا رہے گا کس کے اکاونٹ میں کتنا روپے ہے تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے مونیٹرنگ پولیسی ابھی جو فیجیکل روپیز ہے مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ کو پتا ہے کس نکلی نوٹ آجاتے ہیں تو ایسے مون کو پتا نہیں ہوتا کہ کتنا پیسہ مارکیٹ میں ہے اور کتنا اور جاری کرنا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر گورنمنٹ کے پاس ہر شماع اپ ڈیٹ رہے گی کس مارکیٹ کے اندر کتنا پیس ہے کتنا ڈیریکٹل ڈیجیٹل روپی کو یوز کر سکتے ہیں ٹرانجیکشن کے لئے ابھی جو سرویس ہے دیش کے اندر چیار شہروں میں سٹارٹ ہوئی ہے جو ہے نئی دلی بینگلور بھونیشور اور مومبائی اور ساتھ ہی سرویس ہے چیار بینکوں کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کی ہے جس میں SBI Bank of Badoda Yes Bank and IDFC Bank چیار بینکوں کے ساتھ یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آنے والے ٹائم میں اور جو بینک سی لائک HDFC وغیرہ ہے Axis Bank ان سب کے ساتھ جو ہے ڈیجیٹل روپی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پل اس کے ساتھ جو سٹارٹ ہوگا اس میں اور بھی سہر انکلوڈ کریں گے کیا ڈیجیٹل روپی آنے سے جو فیجیٹل کرنسی ہے وہ بلکل ہٹ جائے گی تو اس کے ایک ایک جامپل کے طور پر بتاؤ چائنا اور بھی کئی دیشو کے اندر دیجیٹل کرنسی کا فورمیٹ چلا ہوا دس سالوں میں بلکل فیجیٹل کرنسی ہٹا دی جائے گی اور ڈیجیٹل کرنسی رہے گی سیم ایسا ہی انڈیا آبی اس نے پائلٹ پروڈ کی طور پر اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اگر ان کو ایسا گورنمنٹ کا بچے گا پلس جو ٹرانجیکشن ہو پائیں گی تو اگر ڈیجیٹل کرنسی کا جو فورمیٹ ہے یہ صحیح رہتا ہے تو ڈیجیٹل روپی آنے والے ٹائم میں فیجی کرنسی کو ڈوٹ کر سکتا ہے لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سسکرائب کیجئے چینل کو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنی واد